اسلام علیکم ڈیر سوڈنس اسے پہلے ہم نے بیکٹیریا کے وہ ڈیجیز پڑھے تھے جو کہ انہوں نے ہیومن میں کاس کیے تھے اور پھر اس کے بعد وہ ڈیجیز پڑھے تھے ان میں سے کچھ ڈیجیز پڑھے تھے جو کہ پلانٹ میں کاس کیے تھے انہوں نے اور تین ڈیجیز پڑھے تھے آج ہم دو اور ڈیجیز پڑھیں گے کہ کون کون سے بیکٹیریا کس طرح سے ڈیجیز کرتے ہیں پلانٹ میں اس میں ایک ہے بیکٹیرل سافٹ روٹ بیکٹیرل سافٹ روٹ وہ ڈیجیز ہے جس میں پلانٹ کی ٹیشوز جو ہے اس کی ڈد ہوتی ہے یا وہ نرم پڑھ جاتے ہیں پلانٹ کا سپیسیفک پارٹ میجارٹی اس میں ٹیوبر سٹم اور وہ گل سل جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں کہ اس میں پیکٹیٹ لیئر ہوتی ہے ٹیشوز میں وہ پیکٹیٹ لیئر بیکٹیریا ڈیگریڈ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسے سافٹ روٹ ڈیجیز کاز ہوتی ہے کاز اس کے کیا ہے کہ میجارٹی اس میں سوائل مویسٹر ایک اہم ایشو ہے جو کہ اسے پلانٹ میں سافٹ روٹ ڈیجیز کاز ہوتی ہے سوائل وام ہے جو کہ پلانٹ کو کاٹتے ہیں یا کچھ حصہ اس کی ہرٹ کرتے زخمی کرتے ہیں اور اس سے جو ہے ڈیجیز کاز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے ایکسٹرہ گروہ ایکسٹرہ گروہ آف ویڈز انوانٹڈ پلانٹ جو ہے وہ ڈیجیز کاز کرنے میں دیتے ہیں بکٹیریا کو اور ایک اور چیز ہے جس کو انسک کہتے ہیں انسک جو ہے وہ اس ڈیجیز کو کاز کرنے میں مدد دیتے ہیں کون سے بکٹیریا اس کو کاز کرتی ہے تو اس میں اروینیا کروٹورا یا پران اس کا نیا نام جو ہے وہ پکٹو بیکٹیریم کروٹورم ہے جو کہ یہ بکٹیریا ہے اس کو ڈیجیز کو کاز کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور سے کلسٹیریم ہے تو وہ بکٹیری اس کو کاز کرنے میں مدد دیتے ہیں ہوسٹ ہوسٹ پلانٹ کون سے ہے ہوسٹ پلانٹ یہ ہے کہ اس میں کاملی ویجیٹیبل شامل ہے جیسے کہ پوٹیٹو ٹومیٹو ٹیوبرز کوکربٹس کوکمبر میلن سکواشز جس کے امریکن قدو کہتے ہیں یا پمکن جسے ہم بڑا قدو کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں کروسیفرز جو ہے گوپی وغیرہ کی قسمیں تو ان سر میں یہ ڈیجیز کاز ہوتی ہے سائن اور سمٹم میں کیا ہے کہ وارٹری انساف ڈکے اب ٹیشو جو ٹیشوز مدد دکے ہو جاتی ہے تو وہ جگہ سافٹ اور وارٹری بن جاتا ہے دوسرے یہ ہے کہ اس کے سمٹم مختلف پلانٹ میں مختلف ہے جیسے کہ کروسیفر یعنی جو مدد گوپی کی قسمیں بن گوپی یا پل گوپی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹ سویل کے نزدیک ہو تو اس میں ڈیجیز کاز ہوتی ہے دوسرا جو ہے کیرٹ میں یا اس میں اس کی کلر چینج کرتے ہیں یہ بکٹیریا طرف جو ہے پوٹیٹو ہے تو پوٹیٹو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وارٹری اور بہت سافٹ پارٹ بن جاتے جو کہ پوٹیٹو کا جو سٹم ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک سٹم راڈس جو ہے سٹم راڈس مطلب یہ ہے کہ جو سٹم پہ لگ جاتا ہے راڈس یعنی وہ گل سر جاتا ہے تو اس میں یا تو وہ نرم بن جاتے کلرلز بن جاتا ہے یعنی اس کی کلوروفیل کانٹین ختم ہو جاتی ہے یا اس میں برون لیزن آتے ہیں یعنی برون ڈاٹس آ جاتے ہیں پریونشن اس کی کیا کرنی چاہیے کہ پلانٹ وہ پلانٹ سیڈ جو انفیکٹڈ ہو ان کو پلانٹ نہیں کیا جائے دوسرا ہے ویڈ اور انسکٹس کے لیے جو ہے انسکٹی سائڈل ویڈی سائڈ سپری کیا جائے ہارویسٹنگ کے دوران جو ہے پلانٹ کو ویڈ کنڈیشن سے دور رکھا جائے اور ساتھ ساتھ میں ڈرائی ٹیوبر یوٹیوبرز کو کوکلی جو ہے وہ ٹرائی کیا جائے نیکس جو ڈیجیز ہے وہ بکٹیریل گال ہے بکٹیریل گال کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں ایک سکسیو گروت آف پلانٹ ٹیشوز ہوتی ہے بکٹیریہ کی وجہ سے اور کون سے بکٹیریس میں شامل ہے جو کہ اگرو بکٹیریم ٹیمیفیشنز ہے جو کہ سوائل بون بکٹیری سوائل میں رہتے ہیں اور رونڈ آبوٹ انہوں نے سکس ہنڈر سپیشیز کو یہ متاثر کرتے ہیں جو کنائلڈی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ہوس پلانٹ اس کے ووڈی اور ہربیشیز پلانٹ دونوں ہوتے لیکن میجارٹی جو ہے ہربیشیز پلانٹ میں اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے ووڈی پلانٹ تھوڑا ریزسٹن ہوتے سائن اور سمٹم میں کیا ہے کہ اس کی سائز جو ہے ویری کرتا ہے برانچز لور برانچز ٹن روٹ اور ٹوکس پر ہوتے لارجر سائز یا زیادہ گالز جو ہے وہ کیا کرتے وہ بکٹیریہ کی مطلب بکٹیریہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ پلانٹ میں نیوٹن کی کمی پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے نیوٹن کی سپلائی کم پڑ جاتی ہے اور اس میں انپروڈکٹیویٹی آف فلاور یا فروڈ بنتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سٹنٹڈ گروت آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اگر ینگ پلانٹ میں ہو تو ینگ پلانٹ میں اس کو جل دیکیل کر جاتے ہیں مثال کے دور پر یہ بیس میں نکل آتے ہیں تو بیس میں بیس کی وجہ سے یہ جو پورا جو نیوٹرنٹ ہے وہ اوپر نہیں جاتا اور یہی چیز ختم ہو جاتے ہیں یا وام کنڈیشن میں یہ زیادہ گرو کرتے ہیں پریونشن اور ٹھیکن میں یہ ہے کہ ریزسٹن ویرائیٹی کو استعمال کیا جائے اور سسپٹبل ویرائیٹی کو خریدا نہیں جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹ انفیکٹڈ ہے جہاں پہ گال ہے اس کو ختم کیا جائے یا اس کو تیز چوری یا کٹنگ ٹول سے کٹا جائے تاکہ وہ اور پیل نہ سکے اور لاس جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو گال ہے مطلب اس کے ذریعے سے ان انفیکٹڈ فارم ٹول ان کو استعمال کیا جائے تاکہ یہ سپریڈ نہ ہو سکے آج کا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ بکٹیریل فلورا آف ہیومن ہے بکٹیریل فلورا اصل میں ہے کیا بکٹیریل فلورا کا مطلب ہے کہ وہ بکٹیریہ جو ہیومن کے ارد گرد یا ان کے بارڈی کے اندر رہتے ہیں اور کانسسٹنٹلی ان کو انہیبٹ بھی کرتے ہیں بعد اس میں ایسا ہے کہ نارمل بکٹیریل فلورا ہے تو اس کو بینیفٹ پہنچ جاتے ہیں اس میں بکٹیریہ فنجائے اور ادر آرگینزم بھی ہے اس کے بینیفٹ کیا ہے تو کچھ بکٹیریہ اس طرح کرتے ہیں کہ ویٹامنز پروڈکشن کرتے اپنے لئے لیکن وہ ایکسیسیو امونٹ میں کرتے ہیں تو اس کی ایکسٹرا سیکریشن کی وجہ سے ہیومن اس کو افضار کرتے ہیں تو ویٹامن ہیومن افضار کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو نارمل بکٹیریل فلورا ہے وہ ہیومن باڈی میں موجود ہوتا ہے تو پیتوجینک جو باہر سے بکٹیری آتے ہیں ڈیزیز کاس کرتی ہے تو ان کو سٹاپ کرنے میں ہلپ کرتی ہے تیسری جو تیسرا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے یا بینیفٹ سے وہ یہ ہے کہ نارمل فلورا کچھ کمپونڈ کچھ آہ کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ آہ انٹسٹائنل بکٹیریہ یا ایسے بکٹیریہ جو کہ ڈیزیز کاس کرتے ہیں اس کی کیمیکل کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں اس میں ایکزامپل انٹسٹائنل بکٹیریہ کا ہے کلائٹ و کلسٹریڈم اور آہ انٹرو کوکس فیسیلس جو کہ بہت امپورٹن ہیں فیسز کے پروڈکشن میں نارمل فلورا سٹیمولیٹ پروڈکشن آف نارمل نیچرل انٹی بیائٹکس اور نارمل جو بکٹیرل فلورا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ انٹی بیائٹکس کو سٹیمولیٹ کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں جو کہ ایمیونالوجیکل ریسپانسز میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بکٹیری اس طرح جیسے سٹوکوکائی اور موت میں پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ بینیفیشل ہے اس طرح سپروکوکائی اور نیسیریا یہ ریسپاریٹو ٹریک میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ سپروکوکائی اور سپرو بیسیلس یا جو ہے لیکٹو بیسیلیا اور نیبکٹر یہ یورینو یورینری شریک میں موجود ہوتے ہیں اور ہیلیکو بکٹر بیفیڈو بکٹر اور کلوسٹیڈیا یہ جو بکٹیریا ہے یہ لکولون یا لارج انٹسٹان میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ہیومن کے لیے بینیفیشل ہے اور کوئی ہامفل ایفیکٹ کاز نہیں کرتا تو یہ آج کے لیکچر کے مطابق تھا انشاءاللہ کل ہم اگلا لیکچر پڑھیں گے اور ختم کریں گے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہو سکتے ہیں شکریہ